اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عمران شمس مہمن دیئر ویورس آج سو کےجی فارمولیشن بنا رہے ہیں سب سے پہلے پچیس کےجی نمبر بیس ڈالا ہے میں نے اور پچیس کےجی یہ دوسرا تو یہ پچاس کےجی میں نے نوڈل ہو گئی آج کی فارمولیشن اور ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور سب سے پہلے میں نے یہ ٹیٹینیوم ڈال دیئے اس میں پچاس گرام ٹیٹینیوم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو براہ کرم میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں یہ پچاس گرام میں نے زنگ ایڈ کر دیئے اور دیئر ویورس ویڈیو میں آپ کو میں سپس دکھا رہا ہوں اور پھر بھی ڈسکرپشن میں میں ایچ این ایوریٹھنگ ہوتی ہے سو کائنڈل ڈسکرپشن چیک کر دیا کرو اور یہ ایس ایل ایس میں ڈال رہا ہوں پچاس گرام یہ ایس ایل ایس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے مکس کریں کیونکہ آج بگر مکسر کے ہم فارمولیشن بنائیں گے اور سیکھیں گے کہ بگر مکسر کے کیسے فارمولیشن تیار ہو سکتی ہے اور مکسنگ کیسے ہوگی یہ شیمپو میں نے ڈالا ہے اس میں ایک کلو یہ ایک کلو شیمپو میں نے اس میں ایڈ کر لیا اچھی طرح اس کو آپ ایڈ کر لیں ویڈیو کو ایڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس سے سستا فارمولا پہلے کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں سکھایا ہوگا یہ گلیسرین ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈائی سو گرام تو اس میں یہ ایڈ کر لی ہم نے گلیسرین ڈائی سو گرام ڈیئر آپ لوگ فارمولیشن اچھی طرح دیکھیں اس کے بعد آپ بناتے ہو آپ سے بنتا نہیں ہے تو یہ کوکنگ آئل میں نے ڈال دیا ہے اس میں ابھی چار سو گرام یہ چار سو گرام کوکنگ آئل یہ عام کھانے والا تیل جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں کوکنگ آئل وہ ہی ہے ہر کسی کی اپنی اپنی فارمولیشن ہوتی ہے کسی کو سمجھ میں آئے کسی کو نہیں بھی آتی ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ تنقید کرتے ہیں اور تنقید براہ اصلاح تو کرنی چاہیے وہ تو خامکہ تنقید کرتے ہیں کچھ لوگ جن سے حساب نہیں بنتا پھر وہ اٹھ پٹاں کی باتیں کرتے ہیں کہ امران ایسا ہے امران ایسا ہے تو ابھی یہ میں نے سرف ڈال دیا ہے سو گرام یہ مارکٹ سے میں نے سرف لیا تھا دس دس در بھی پوڑیاں آپ بھی لے سکتے ہو یہ سو گرام سرف میں نے ڈال دیا ہے جھاک کے لئے ایک تو شیمپو بھی ڈال دیا جھاک کے لئے اوپر سے سرف بھی ڈال دیا میں نے جھاک کے لئے کافی دوست کرٹیسائز ضرور کریں گے کیونکہ میں نے سرف ڈالائے خیر میں ان کی نہیں سنوں گا میں اپنی دل اور دماغ کی سنتا ہوں اب باری ہے کلر کی یہ میں نے کلر اورنجھ لیا ہے پچیس کرام کلر میں اٹھاؤں گا اور اس کو تھوڑا دا پانی لے کے اس میں حل کروں گا کیونکہ یہ میرا کلر وارٹر بیس ہے تو یہ پانی تھوڑا سا میں نے گلاس میں لیا ہے اور یہ چمکے کے ساتھ حل کر کے اور وہ ٹری جس میں مٹیریل میں بنا رہا تھا اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں تو آج بگئر مکسنگ کے ہم کام کر رہے مکسچر کے تو ہاتھ سے مکسنگ کریں گے تو یہ بھی آپ ٹرک یا ٹپ آپ دے سکتے ہو کیسے ہم ہاتھ کے ساتھ یہ سو کلو ہم بنا رہے یاد رہے نوڈل ہم نے پچاس کلو ہی ڈالی ہے ٹھیک ہے نا انتہائی سستہ سابون آپ کو پڑے گا یہ نہ یہ سابون کریک ہوگا نہ پھٹے گا ہاں تھوڑا سا رف ضرور ہوگا تھوڑا سا ہوگا معمولی سا اتنا زیادہ نہیں ہوگا یہ ہاتھ کے ساتھ ہم مکسنگ کریں یہ دیکھیں تو ایک جگہ فارمولیشن بنانے سے یہ ٹائم بھی تھوڑا سا کم لیتا ہے محنت کم لیتا ہے ویسے مکسچر میں پچیس پچیس بیس بیس کلو ہم بناتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے یہ ٹرے بنوا لیے جو یہ پیتیاں وغیرہ لوہار جو بناتے ہیں ان سے تو آج سے میں ہاتھ سے مکسنگ شروع کروں گا جی صاحبو سلیک ایڈ کی باری سب سے پہلے یہ پہلے میں بیس کلو سلیک ایڈ ڈال رہا ہوں یہ تیس کلو کی ڈرمی ہوتی ہے دس کلو میں نے اس سے نکالا ہوا ہے تب پہلے تو بیس کلو پہلے میں سلیک ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد تیس کلو اور ایڈ کروں گا مطلب پچاس کلو ٹوٹل سلیک ایڈ ہو گیا اور پچاس کلو ہماری نوڈل ہو گئی یہ بیس کلو ہم نے ایڈ کر لیا ایک بندہ ہاتھ کے ساتھ اس کو مکس کرتا جا رہا ہے یہ نوڈل دیکھیں کیسے تیر رہی ہے جیسے مچھلیاں تیرتی ہیں ویسے نوڈل سلیک ایڈ میں تیر رہا ہے جی یہ تیس کلو ابھی ایڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو تیس کلو یہ تو نوڈل کی کنڈیشن دیکھو کیسے تیر رہی ہیں جی صاحبو اس کو اچھی طرح آپ مکس کر لو اور یہ ٹوٹل پچاس کلو سلیک ایڈ ہو گیا دوستو ویڈیو کو انڈ تک آپ دیکھا کرو اس میں کافی ٹپس ہوتی ہیں جو میں بات کرتا ہوں اس کو آپ گوھر سے سنو اور دیکھو بھی اور پھر اس کے بعد آپ اپنی پاس اٹیمٹ کرو تو اس کو ٹائم دیں گے تقریباً ایک دن پورا جی صاحبو یہ پانچ کلو میں نے میدہ ڈالا ہے جو یہ میدہ جو ہوتا ہے کھانے والا تو یہ میں نے ویڈ فلور اس میں پانچ کلو میں نے ایڈ کر لیا سلیک ایڈ کے بعد جی صاحبو یہ آپ کے سامنے پانچ کلو ہم نے میدہ بھی ڈال دیا اسی لئے کہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ اس فارمولے پہ کافی دوست مجھ سے نائتفاق بھی کریں گے کٹی سائز بھی کریں گے تنز بھی کریں گے مگر میرا سابون اچھا بن رہا ہے اسی لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ فارمولا شیئر کر رہا ہوں جی میدہ ڈالنے کے بعد سلیک ایڈ بھی ہو گیا تو یہ ابھی ہاتھ کے ساتھ ہم مکسنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں صاحبو یہ ہاتھ کے ساتھ مکسنگ کر رہے ہیں اینڈ میں میں آپ کو سابن بھی دکھاؤں گا اس کا ویڈ بھی دکھاؤں گا اس کی کولیٹی بھی دکھاؤں گا تو مکسنگ ہو گئی تو ابھی ہارڈ ہو گیا ہے تھوڑا سا تو ہم بیلچے کے ساتھ مکس کر رہے ہیں یہ بیلچے کے ساتھ ہم مال کو اچھی طرح مکس کریں کیونکہ یہ ابھی سو کلو ہو گیا پچاس کلو تلکیڈ ہو گیا اور پچاس کلو نوڈل ہو گئی پانچ کلو اپنا میدہ ہو گیا دوسرے انگیڈنٹس ہو گئے تو سلیکیڈ چوبیس گھنٹے رکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا وات پانی ہوتا ہے کیونکہ آج کل سلیکیڈ میں بھی دو نمبری ہو گئی ہے تو وہ پانی ڈالتے ہیں کچھا پانی وہ پکتا نہیں ہے سلیکیڈ تو وزن آپ کا پورا نہیں آئے گا جی صاحبو یہ چار گھنٹے رکھنے کے بعد یہ مال کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے تو اس کو آپ کو پلٹ دینا ہے نیچے سے اوپر والا مال نیچے نیچے والا مال اوپر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ مال چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اوپر پنکھا لگا کے ہوا لگے تو کہہ رہا تھا کہ سلیکیڈ میں دو نمبریاں آتی ہیں ہو گئی ہیں آج کل بولتے تو اٹھالیس ڈگری کا سلیکیڈ ہے مگر وہ اٹھالیس ڈگری نہیں ہوتا وہ کم ہوتا ہے پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے اور کچھا ہوتا ہے تو جیسے آپ رکھو گے سلیکیڈ لگا کے تو پانی اس میں پانی ہوتا ہے وہ بخارات ہوتے بخارات میں وہ آپ کا ایک دو کلو آپ کا ٹوٹل ویٹ سے مال کم ہو جائے گا تو اسی لیے پچاس کلو نوڈل میں نے ڈالی تھی پچاس کلو سلیکیڈ تھا اور پانچ کلو میں نے میدہ ڈال دیا اس میں تو چوبیس گھنٹے کے بعد پہلا پروسس موٹی جالی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کے ہم دو پروسس کریں گے موٹی جالی کے کیونکہ مال میں ابھی تک نمی پانی محسچر زیادہ ہے اسی لیے ہم اس کا دوسرا پروسس کریں گے یہ دوسرا پروسس پروسس ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے موٹی جالی کے ساتھ جی صاحبو تو دوسرے پروسس موٹی جالی میں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا محسچر تھوڑا سا کنٹرول ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا کیونکہ محسچر زیادہ تھا تو اسی وجہ سے میں نے یہ بچھا کے رکھا ہوا تھا کہ اس کا محسچر تھوڑا سوک جائے تو اس کے بعد ہم کریں گے اس کا میڈیم جالی کے ساتھ جی صاحبو یہ تیسرا پروسس ہے میڈیم جالی کے ساتھ ابھی آپ اس کا محسچر چیک کریں زبردست نوڈل بن گئی ہے زبردست مال آگیا ہے تو یہ تیسرا پروسس دو پروسس موٹی جالی کے ساتھ کیا ایک پروسس میڈیم جالی کے ساتھ کیا ہے ہم نے فلر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی مشین گرم بھی ہو سکتی ہے برائے کرم آپ اپنی مشین کا جو پانی ہے وہ ورکفن ورکفن چینج کرتے رہے تھنڈا پانی ڈالتے رہے یہ چوتھا پروسس ہمارا سمال جالی جس کو مچھر جالی بھی آپ کے سکتے ہیں تو یہ مچھر جالی کے ساتھ چوتھا پروسس ہمارا ہے دو پروسس موٹی جالی کے ہو گئے ایک میڈیم جالی کا ہو گیا چوتھا پروسس سمال جالی مچھر جالی کے ساتھ اس کے بعد ہم ایک پروسس اور کریں گے میڈیم جالی کے ساتھ جی صاحب ہو یہ میڈیم جالی کے ساتھ پانچوں پروسس ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا سابن پر میند ہے مگر بچتی بچتے یہ پانچوں پروسس میڈیم جالی کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد ہمیں خوشبو ایڈ کرنی ہے اور خوشبو بھی ہم ہاتھ سے ایڈ کریں گے مکسچر ہم یوز نہیں کریں گے آج کی تاریخ میں تو یہ اسی لیے ہم یہ میڈیم جالی کے ساتھ چاول کے دانے جسا مال بنائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اسا مال بنانا ہے کیونکہ یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا جب ہم خوشبو ایڈ کریں گے خوشبو میں ہمیشہ آخر میں ایڈ کرتا ہوں کیونکہ اتنے سارے پروسس چلنے کے بعد خوشبو اڑ جاتی ہے جب لاس پروسس ہوتا ہے تو میں خوشبو اس میں شامل کر لیتا ہوں جی صاحبو یہ دھائی سو گرام پچیس کلو آپ سو کلو مال تھا آپ پچیس پچیس کلو کے مال تول لو چار جگہ نا تو دھائی دھائی سو کلو آپ اس میں خوشبو ڈالو مطلب سو کلو مال تھا اس کو چار جگہ ڈیوائیڈ کر دو تو دھائی دھائی سو کلو آپ خوشبو ایڈ کر لو یہ میں نے ٹپوں میں دھائی دھائی سو کلو میں نے مال ڈالا ہے اور میں نے خوشبو یہ ڈالی ہے دھائی سو گرام تو ابھی یہ ہاتھ کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اور با خدا مکسچر کے ساتھ جو بغیر نا مکسنگ بہت اچھی ہوتی ہے یہ تو کھلان کھلونے بناتے ہیں جو بھی مشین جو بھی بناتے ہیں وہ یہ کھلونے میں خود بیزار ہوں اور جو کوئی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے برائے کرم مکسچر آپ نہیں لینا یہ پیسے آپ حرام کرو گے تو اس کے بعد ڈنڈے کے طرف جائیں گے جی صاحب ہو یہ بار میکنگ ہو رہی ہے ڈنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست شائن آ رہی ہے ڈنڈے میں ایک منڈ میں دکھا رہا ہوں یہ ڈنڈا دیکھو یہ شائن دیکھو اور اس کی بناوڑ دیکھو زبردست آؤٹ کلاس بہترین پرفارمنس کا ڈنڈا ہے تو مشین نے بھی ساتھ دے دیا چلو شکر ہے ایک کھلون نے کام دے دیا تو ابھی یہ وائر کٹر کے ساتھ ہم اس کو کٹ کریں اپنا کیک مطلوبہ وزن کے حساب سے مجھے ایک سو بیس گرام چاہیے تو مجھے تقریباً ایک سو تیس باتیس گرام کا کیک چاہیے باقی جو ہے اس کے بعد پنچنگ میں نکل جائے گا میں آپ کو وزن بھی چیک کرواتا ہوں یہ میرا یہ دیکھیں ایک سو تیس گرام کا کیک ہے تو اس کو ایک سو تیس ایک ایک تیس باتیس ایسے آ رہا ہے ایک سو تیس کیونکہ اوپر پنکہ چل رہا ہے اسی وجہ سے یہ سائبوں میں پنچ کر رہا ہوں شاپر کے ساتھ کیونکہ چالیس پچاس سابن آپ شاپر کے ساتھ پنچ کریں وہ آپ دائی کے ساتھ چپکے گا نہیں تو یہ ٹپ دے رہا ہوں آپ کو ٹرک دے رہا ہوں یہ شاپر کے ساتھ پنچنگ دیکھیں یہ دیکھیں گی زبردہ شائننگ آ رہی ہے زبردہ سابن بنائیں جب آپ کیک کٹ لیتے ہو تو تھوڑا سا اس کو آپ ہوا دے دو پھر آپ کے ڈائی کے ساتھ چپکے گا نہیں تو یہ بگر ڈائی کے میں پنچ کر رہا ہوں اس کی شائننگ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرا اسکائلہ اسکائلہ اس مائی برینڈ تو بہت بکتا ہے میرے لائکیں میں یہ دیکھیں کہیں کہیں سے بھی کریک نہیں آیا تو اس کا وزن بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کتنا ہو رہا ہے تو میرا چینل آپ سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ پہنچی لگی ہے تو لائک کریں ورنہ آپ کے پاس ڈس لائک کا بھی اپشن ہے یہ ہے تو میں آپ کو وزن چیک کرواتا ہوں کتنا آ رہا ہے کٹنگ کے بعد یہ ایک سو سترہ گرام تو اس کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد